پاکستان کا اس وقت بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور پاکستان کا ہر شہری نوے لاکھ کا مقروض ہے ایک طرف آئی ایم ایپ اور دوسرے مالیاتی داروں کے قرضے ہیں دوسرے طرف چائنہ اور خلیجی ممالک سعودی عرب کے قرضے ہیں تیسری طرف تمام بینکوں وغیرہ سے اور پاور سیکٹر کے لیے ہوئے قرضے ہیں لیکن اس کے باوجود اس ملک کا ایک طبقہ ایسا ہے جو ملکہ برطانیہ اور ان کے اہل و آیال سے بھی بہترین زندگی گزار رہا ہے کنال کے ایک وسیع و عریض بنگلے میں مقیم ہے جس کی منٹیننس کے لیے اس ملک کی ٹیکس کے پیسوں سے تین تیس ملازمین رکھے گئے ہیں کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک غریب ملک جو اس وقت ڈیفولٹ کرنے کے قریب ہے اس کی بیروکرسی اس آیاشی کی متحمل ہو سکتی ہے کہ اکیس گریٹ کا ایک آفیسر جو ایک سو چار کنال آرازی کے ایک گھر میں مقیم ہے اور تین تیس ملازمین اس کی خدمت پر معمور ہے اور اس کی گھر کی منٹیننس کر رہے ہیں یہ لسٹ یہاں ختم نہیں ہوتی پنجاب کے اگر آپ اعلیٰ افسران کی لسٹ اٹھا لیں تو دو ہزار اٹارہ کے بجٹ رپورٹ کے مطابع پنجاب کے صرف آٹھ افسران کی سرکاری رہائشگاہوں کی تزین و عرائش پر حکومت پاکستان کے چودہ عرب روپے خرچ ہوتے تھے آپ جائیے اپنے زلے کے ڈسٹرک پولیس افسران اپنے ڈیویجنل کے آئی جیز آر پی اوز ڈپٹی کمیشنران گونگ کمانڈرز اور جج ساہبان کی رہائشگاہیں دیکھ لیجئے ان کی سہولیات چک کر لیجئے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ڈیفارٹ کرتا ہوا ایک ملک جو ایک ایک پائی کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ جھوڑ رہا ہے اس کی اشراپیہ کتنی بے رحمی سے ان سرکاری وسائل پر ثابت ہے اور سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے اگر ملک رائیسس کا شکار ہے تو یہ پتر صرف عوام نے پیٹ پر باننا ہے کیا صرف غریب کی روزی ہی کٹنی ہے کیا آئی ایم ایپ کو یہی نظر آتا ہے کیا آئی ایم ایپ اور ہماری ملک کی اشراپیہ کو یہ نہیں نظر آتا کہ ہماری ملک کی اشراپیہ یون ڈی پی کے رپورٹ کے مطابق سالانہ سترہ عرب ڈالر مراد کی مد میں کا جاتی ہے انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکس ایگزمشنز دی ہوئی ہیں اپنے آپ کو عالی ترین اسائشیں دی ہوئی ہیں ان کے بچے انجوائی کر رہے ہیں ان کے جانور بھی پاکستانی عام شہری سے بہترین زندگی گزار رہے ہیں ہم اگر آواز نہیں بلند کر سکتے سٹریٹو پہ نہیں نکل سکتے احتجاج نہیں کر سکتے تو کم از کم سوشل میڈیا پر تو ان کو ایکسپوس کر سکتے ہیں سوچنے کی بات ہے